ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جس میں درج زیل صفات ہوں پہلی صفت تقو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے فرائز کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرتے ہوئے اور وہ اپنے فرائز کو پورا کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں فرائز جیسے کہ اس دنیا میں ان کی ضروریات اور اپنے محتاجوں کی ضروریات کو فضول خرچی اسراف آئسراف کے بغیر حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں جو دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی کا باعث بنتی باب سولہ النحل آیت ستانوک جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور عجر دیں گے مرکزی حدیث میں زیر بحث اگلی خصوصیت مخلوقات سے آزاد ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائز اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اسباب مثلاً اپنی جسمانی طاقت کو پوری طرح استعمال کرے انہیں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں سے غیر ضروری چیزوں کی تلاش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ عادت ان پر انحصار کا باعث بنتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ پر توقل کم ہو جاتا ہے اس بات پر پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جو کچھ بھی ان کا مقدر ہے وہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے ان کے لیے مختص کر دیا گیا تھا اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے ایک مسلمان کو اپنے وسائل جیسے کہ اپنی جسمانی طاقت کو استعمال کرنے پر توجہ دینی چاہیے اور اس بات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ عطا کرے گا جو ان کے لیے بہتر ہے مذہبی نکتہ نظر سے کوئی شخص دوسروں پر غلط طور پر انحسار کر سکتا ہے جب وہ یہ مانے کہ کوئی شخص جیسا کہ ایک مذہبی اور روحانی استاد ان کی دعاوں اور شفاعت سے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کافی ہے یہ رویہ صرف سستی کی حوصلہ افضائی کرتا ہے جیسا کہ کسی کا ماننا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق برطاؤ کرنے کے لیے ازاد ہیں اور پھر بھی اپنے روحانی استاد کے ذریعے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کریں گے ایک مسلمان کو اس گمراہی سے بچنا چاہیے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل کی پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خلوص نیت سے محنت کی ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے جو انہیں اس کی خوشنودی کے طریقوں سے عطا کی گئی تھی یہی صحیح رویہ ہے جسے اپنانا چاہیے زیر بحث مرکزی حدیث میں آخری خصوصیت گمنام ہونا ہے اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کو شہرتہ ناموری کے لیے دنیاوی عدینی معاملات میں کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ رویہ بہت سے گناہوں کا باعث بن سکتا ہے جیسا کہ دکھاوا جو کسی کے عجر کو تباہ کرنے کا باعث بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ جام ترمیزی نمبر دو تین سات چھے میں موجود ایک حدیث میں متنبع کیا گیا ہے کہ شہرت حاصل کرنا دین کے لیے دو بھیڑیوں سے زیادہ تباہ کن ہے جو بکریوں کے ریور پر چھوڑے جاتے اس کے بجائے ایک مسلمان کو اپنے فرائز کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اگر وہ نمائع ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کو برقرار رکھیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کی اطاق میں کوئی ردو بدل کیے بغیر کیونکہ یہ دونوں جہانوں میں تباہی کا باعث ہے ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پورڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب